ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل مور محتثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسب اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اسلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین آمین الحمدللہ آج ستائیس اپریل دوہزار انیس کو سندگے دن قرآن کلاس نمبر 323 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة العلم کا ترجمہ اور مختصر تشریح قبر کریں گے سورة القلم بھی مکی صورت ہے اور اس میں جو ابتدائی چند آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعصت ہے یعنی آپ نے جب اعلان نبوت کیا اس پیریڈ کی آیات ہے بہت کرٹیکل ہیں اس حوالے سے اور اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید بلند کی تھی مشرقین عرب میں وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارہ سمجھتے تھے اور اتنی رسپیکٹ دیتے تھے توحید کی دعوت کی وجہ سے ان کے جانی دشمن بن گئے حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذا اللہ شاعر پاگل مجنون اس قسم کے القبات دینے شروع کر دیئے ایسی صورتحال میں دائی جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈیس آرڈ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اس میں آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بالآخر آپ کا ہی غلبہ ہوگا اور یہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے کہ جب گنتی کے لوگ مسلمان ہیں اور پہلے ہی پریڈکشن کی جاری ہے کہ آپ بے فکر ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا اور پھر اس کے انڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے اولوالعظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سیدنا یونس علیہ نبینا وآلہ وسلم کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح انہوں نے بے سبری کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اس صورت کا آغاز بھی حروف مقتعات سے ہو رہا ہے قرآن حکیم میں تین صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقتعات میں سے سنگل جو ایک حرف ہے اس سے ہوتا ہے ایک صورت سود ہے دوسری صورت قوف ہے اور تیسری یہ صورت قلم ہے جسے صورہ نون بھی کہا جاتا ہے باقی تو آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ بھی یاسین حامیم اور اسی طریقے سے قاف ہا یعین صود وہ زیادہ یعنی ایک ایک حرف سے جو تین صورتیں شروع ہوتی ہیں صورہ صود صورہ قوف اور صورہ نون جسے صورت القلم بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ صورت القلم یا صورہ نون اس کی ایک خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو یہ حروف مقتعات میں نون کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے صورت الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطاب فرماتے ہوئے رکھا اس دوران انہوں نے وہاں پر دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من غالمین تو وہاں پہ اضافت یونس علیہ السلام کے لئے یونس کا لفظ نہیں آیا بلکہ وَذَنْ نُون اور نون والا نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں تو ذَنْ نُون نون والا جس طرح آتے ہیں ہم کہتے ہیں ذَلْ جَلَالِ وَلْ اِقْرَام بیسے تو آپ ذُلْ جَلَالِ وَلْ اِقْرَام ذِلْ جَلَالِ وَلْ اِقْرَام وہ تینوں انہی حالتیں عربی کے پوائنٹ آفیو سے درست ہوتی ہیں اپنی بری حالت میں تو ذَا جو ہے یہ والا کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ذَنْ نُون نون والا یعنی مچھلی والا تو عربی میں نون صرف نون جو ہے یہ مچھلی کے لئے بھی لفظ بولا جاتا ہے ٹھیک ہوگیا تو نون وَلْ قَلَمِ وَمَا يَسْتُرُون یہاں سے یہ سورت سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہ نون کیسے پھر لیٹ کیا ہم نے ایک تو سورت الانبیاء میں آگیا ذَنْ نُون اور دوسرا اس سورت کے انڈ کے اندر جا کے آپ کو ملے گا حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میرے ان کے حالات و واقعات کا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون وَلْ قَلَمِ وَمَا يَسْتُرُون نون قسم ہے قلم کی وَمَا يَسْتُرُون اور اس کی جو لکھ رہے ہیں قلم کی قسم اور جو لکھ رہے ہیں ان کی بھی قسم ایک تو القلم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قلم ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ہو چکا کیا قلم کی پیدائش اور ہونے والا یعنی بعد کی جتنی بھی تقدیر میں معاملات ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوے محفوظ پہ پہلے ہی قلم کے ذریعے لکھوا لیا تو وَمَا يَسْتُرُونَ اور جو وہ لکھ رہے ہیں یا لکھنے والوں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ نامائمال لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں سورة العلق کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں بھی آتا ہے نا اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا یہ سارے کا سارا انسانی نالج جو ہے وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے سینہ و سینہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول بھی ہوتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے وہ وحی اس کو ریٹن فارم میں سٹور کیا جاتا تھا انسانی تاریخ میں جتنا بھی علم ہے اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے یعنی جس نے کوئی نالج حاصل کیا اس نے کتابی شکل میں لکھا پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوا پھر مزید لوگوں نے تحقیق کی اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور کرتے 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 آج آپ دیکھ لیں انسانی علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ آج انسان نے اسی یعنی ایکوائرڈ نالج کے ذریعے ایسے جہاز بنا لیے جو ریفیولنگ کے بغیر آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر تک چار پانچ سو مسافروں کو لے کے اڑ سکتے ہیں یعنی انسانی ترقی ہے نہیں انسان نے یہ ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم انہ السمع والبسر والفوادہ کل اولائی کا کان عنہ مسئولہ بے شکان آنکھیں عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو تین اسٹرومنٹ دیئے تھے ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاضل کرنے کی کوشش کیونے کی وہ تین یعنی انسٹرومنٹ کے ذریعے سارے کا سارا علم سائنس کا علم ہو یا جتنے بھی علوم ہیں وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئے یہ شیشے کا دروازہ باہر والا بند کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا علم کس طرح ٹرانسفر ہوئے قلم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے ہم ممارا ہے کہ نون یعنی مچھلی کی قسم والقلم وما یستورون قلم کی قسم اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی بھی قسم یعنی آج تک انسانی تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا چاہے فرشتے ناوے عمال لکھ رہے ہو یا باقی علم جو ٹرانسفر ہو رہا لکھنے وہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں کس بات پر ما انت بی نعمت ربی کا بی مجرون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ اپنے رب کے فضل سے مجرون نہیں ہیں جو شخص جنون کا شکار ہوتا ہے یہ جن کا لفظ بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں بھی اردو میں جن کہتے ہیں انسین چیز کو چونکہ جن نظر نہیں آتا نا تو اس لیے سے جن بولا جاتا ہے مجنون جس کے اوپر جنات کا آسیب کا اثر ہو پاگل ہو گیا ہو ذینی توازن بگڑ گیا ہو تو آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں یہ ساری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کیوں بھئی انسانی تاریخ جو علم کے ذریعے محفوظ کی گئی جو علم ٹرانسفر کیا گیا اس علم کے ذریعے ایک چیز تو ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ جو مجنون شخص ہوتا ہے اس کا کریکٹر اس طرح کا نہیں ہوتا اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے وہ چالیس سالہ زندگی آپ کی بیسس سے پہلے مشرقین عرب سے اللہ نے منوالی تھی تو مشرقین عرب کو بھی یہ بات پتا تھی کہ وہ زد میں ان کو پاگل کہہ رہے تھے یہ سارا علم گواہ ہے کہ جو پاگل ہوا کرتے ہیں اگر ان کے بارے میں نالج حاصل کیا جائے تو ان کا کریکٹر ایسا نہیں ہوا کرتا سورہ یونس میں آیا ہے اللہ طرف ماتا ہے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں یعنی اعلانِ نبوت سے پہلے کی جو چالیس سال کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ایزِ دلیل پیش کی ہے مشرقین عرب کے سامنے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے یہ کہیں سے لگتا ہے کہ کسی مجنون کا ایسا کریکٹر ہو کسی شاعر کا ایسا بھئی شاعر کا بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے وہ مزاج آپ کو نظر آتا ہے اس نبی کے اندر پھر یہ وہ شخص ہیں جس کو تم خود صادق اور امین مانتے ہو اور اب یہ شخص اگر دعویٰ نبوت کر رہے تو یہ تو تم بھول جاؤ کہ یہ جھوڑ بولنے والا ہے جس نے چالیس سال جھوڑ نہیں بولا تو اب اس نے کونسی منفیت ایسی حاصل کرنی ہے تو اللہ طرح نے آپ علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کو دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت کے اوپر تو انسانی علم بھی اس پہ گواہ ہے اور آج تک گواہ ہے سر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی سو کامیاب ترین شخص انسانی ہسٹری میں تو لکھنے والا تو کرسچن ہے لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے بڑی بات ہے یعنی یہ قرآن کا زندہ موٹزہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بھی آپ سمجھ لیں آلماس تیرہ سو سال کے بعد ظاہر ہوئے کہ اس وقت بھی جب انسانی علم اتنی ترقی کر چکے آج ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین پرسنیلٹی موسٹ انفلوینشن پرسنیلٹی جس نے انفلوینس کی ہے انسانیت وہ آپ علیہ السلام کی ممارک ذات ہیں تو جس کا اس طرح کا کردار ہو وہ پاگل تو نہیں ہو سکتا تم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ اللہ کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی صدقہ جاریہ آپ علیہ السلام نے جو دعوت توحید بلند کی آج دنیا کی ہر جگہ پہ موجود ہے آپ جو بھی نیک عمال کرتے ہیں آلٹیمیٹلی اس کا سواب کسے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ میت کو تین عمال کا سواب پہنچتا ہے نمبر ون علم کی بات جو اس نے لکھی تھی جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی قیامت تک انشاءاللہ یہ بخاری پڑھی جائے گی امام بخاری کو اس ایفٹ کا سواب ملے گا تو نبی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے یہ دعوت حق بلند کی تھی لوگوں کو اللہ کی شناعت کروائی قیامت تک جتنے لوگ بھی توحید پر چلیں گے اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنیں گے اس کا سواب نبی علیہ وآلہ وسلم کے نمائے مال میں جائے گا ناختم ہونے والا سواب ہے یہ یعنی ایک آپ سمجھ لیں ایک فیشن ریکشن ہے جو سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور دوسرا صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ صدقہ جو میت کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا سواب اسے ملتا ہے نیک اولاد جو اس کے لئے دعا یا صدقہ کرتی ہے اور تیسرا جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے صدقہ اور خرات کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ بھی اس کا سواب اس کو ملتا رہتا ہے علم کی بات اپنی زندگی میں کوئی صدقہ اور خرات اور اس کے مرنے کے بعد جو اولاد اس کے لئے نیک دعا کرتی ہے یا صدقہ اور خرات تو یہ ساری کے ساری امت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے روحانی اولاد ہے نسر نبی علیہ السلام مومنین کی جانب پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں کس کی نسبت کی وجہ سے ہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہیں ورنہ تو ان کی کوئی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو نبی الاسلام کی نسبت کی طرح سے وہ امت کی مائے ہیں کیونکہ نبی الاسلام امت کے روحانی باپ ہیں نبی الاسلام کی بیویاں امت کی روحانی مائے ہیں اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے صورت العذاب میں آئے کہ نبی کی وفات کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے یعنی ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کرو گے یہ نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے تو یہاں تک تو با ٹھیک ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی جو بیویوں کے بھائی ہیں وہ امت کے مامو ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مامو منا رہے تھے نا امت کو تو ہمارا کلپ کل ہی اپلوڈ ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا مومنین کے مامو ہیں تو بتایا کہ یہ جلی ہے جتنا اللہ نے بتانا تھا اتنا بتا دیا ہے لیکن یہ اس امت کی آپ کو پتہ نا تسلی نہیں ہوتی یہ ہر مسئلے میں کوئی چیز خود سے داخل کرتے جاتے ہیں پوری پوری ایکویشن بنا دیتے ہیں یعنی ہماری ایز ای نیشن یہاں پہ عادت ہے کہ وہ ٹین ہونا تو دو لگا کے ہزار بنا لیتا ہے ایک اور بندہ آتا ہے اس کو دس ہزار بنا دیتا ہے غلوب اپنے دین میں غلوب نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح غلوب کیا کرتے کرتے خدا کا بیٹا بنا دیا تو غلوب نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے لئے نا ختم ہونے والا عجر ہے تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماذا اللہ آپ مجنون ہیں آپ نے تو وہ دعوت لانچ کی ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی کہ آمد تک چلتی رہے گی آپ علیہ السلام کے مبارک زندگی میں بھی ایسے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں پہلا تو وہ واقعہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام پہ یعنی ایک خوف کی کیفیت تاری ہوگی گھر آئے اور سیدہ ختیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو جہرہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک پہلا ایکسپیریئنس تھا کہ آپ نے غار کے اندر اس طرح جبریل اسلام کو دیکھا اور پھر وہ پورے حدیث ہے بخاری مسلم میں اس کا جو ایک پورشن ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں اس میں حضرت ختیجہ نے آپ علیہ السلام کو کیا تسلی دی تھی کہ آپ علیہ السلام صلح رحمی کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے جاروں مددگار نہیں چھوڑے گا اور آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو آپ علیہ السلام کا اخلاق بے ست سے پہلے ہی منوایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے کریکٹر کی برسے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ پیدیشی طور پر نبی ہوتا ہے البتہ اس کی بے ست جب اللہ تعالیٰ چاہے فرماتا ہے اس کو خود نہیں بتا ہوتا کہ میں پیغمبر ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے خود اگر پتا ہو تو ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے چالیس سال انتظار کرنا ورنہ تو ہوتا ہے سیدہ ختیجہ سے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں چالیس سال سے انتظار میں تھا شکر ایڈ فرشتہ آ گیا اور میں اب کام شروع کروں الٹاپلہ اسلام کے اوپر یعنی یہ کیفیت تاری ہوگی بغاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ ختیجہ جو ہیں ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ایک عیسائی عالم تھے اور سیدہ ختیجہ کے وہ کزن بھی لگتے تھے انہوں نے جب بات سنی انہوں نے کہا کہ یہ وہی وہی ہے جو موسی علیہ السلام پہ آئی تھی انقریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی نبی علیہ السلام فرمایا وہ کیسے مریتوں اتنی عزت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جن جن لوگوں نے یہ دعوت حق بلند کی ہے نا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے دیکھ لیں یہی کچھ ہوا ہے تو اب یہ اسی پورے پس منظر میں دیکھیں کہ آپ کی قوم جو آپ کو اتنا یعنی آپ سے فیصلے کروایا کرتی تھی آپ کو صادق اور حمین سمجھتی تھی اسی قوم نے مجنون کہنا شروع کر دیا لیکن یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ تو دشمنی میں مجنون کہہ رہے تھے نا اور کچھ لوگ جو مجنون کہہ رہے تھے پوری ہمدردی کے ساتھ کہہ رہے تھے کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ علیہ السلام بیست نبوی سے پہلے آپ ایک بڑی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کی زندگی کا جب چالیس ماہ سال شروع ہوا لیونر ایئرز کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دوسرے مہینوں کے اعتبار سے آپ اٹھتیس ماہ سال کہہ لیں جو ہمارے اسٹیبلش ہے سولر ایئرز تو ہم آئیشہ کہتی ہیں یعنی ہم آئیشہ نے خود تو نہیں یہ دیکھا ظاہر آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کا دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا اچانک اس سے پہلے آپ مکہ کے کامیاب تاجر تھے اور مکہ کی امیترین عورت آپ کی بیوی تھی سیدہ ختیجہ تو چالیس میں سال میں آپ کا دل دنیا سے اچھاٹ ہوا آپ تین چار دن کے لیے سوان باندھ کے نا یعنی گھر سے تو غارے ہرام میں چلے جائے کرتے تھے مکہ کے بالکل قریب ہی غارے ہرام ہیں تقریبا آپ سے انہیں چالیس پچاس منٹ لگتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہ پہنچتے ہیں الحمدللہ میری بارہ آزری بھی ہوئی ہے اور اس یعنی گھار پہ اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کو کیولہ شیف سامنے نظر آتا ہے بہت بلندی پہ ہے وہ گھار تو اب ایک شخص جو بڑی ڈائنمک لائف گزارا تھا اچانک لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ گیا اور اتنی بلندی پہ جا کے گھار میں بیٹھ رہے اور اس وقت آج بھی وہ بیانوان میں ہیں گھار جبکہ اتنی عبادی ہو چکی ہے اس زمانے میں آپ سوچیں اور پھر وہ گھار میں رات گزار رہا ہے کیلہ اور کچھ دنوں کے بعد آ کے ان کی یہ حالت ہے کہ کب کب ہی تاری ہے اور زبان سے کلمات ایسی فسی عربی بول رہے ہیں تو بالوں کو گمان ہوا لگتا ہے کوئی آسیب چٹ گیا ظاہر ہے کیلہ بندہ بیٹھا ہو تو معاملہ ہو سکتا ہے ایسا تو بعض لوگ اس اعتبار سے ہمدردی والا معاملہ بھی کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے واقعی آپ کے ساتھ کوئی جنات کا اثر ہو گیا تو وہ ہمدردی کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کو یعنی مختلف لوگ ارینج کرتے تھے کہ یا اگر آپ کو کوئی جن یعنی کا اثر ہے تو وہ اتارا جائے اس والے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ایک شخص تھا اس زمانے میں اس کا نام تھا دیماد تو وہ بڑا مشہور تھا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے جن نکالا کرتا تھا اس کی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ کی تو وہ جب مکہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک مریض موجود ہے تم آئے ہوئے ہو تو دیکھ لو اسے نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد مجھے پتا چلے آپ کے بارے میں اس طرح آپ کے اوپر کوئی اثر ہے تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں تو مجھے کافی ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ میں اس کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس نے بس اتنا جملہ بولا آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا کوئی غصہ نہیں کھایا آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات اعمالینا من يہدہ اللہ فلا مضللہ ومن يدلل فلا حادیلہ وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ خطبہ آپ نے پڑھا سر یہ اتنی فصی زبان میں خطبہ ہے اور گارڈ اورینٹڈ خطبہ ہے اللہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ ایک دم نا اس کے اوپر روب داری ہو گیا اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلمات پڑھے ہیں دوبارہ سنائیں آپ نے پھر دوبارہ خطبہ پڑھا پھر اس نے کہا ایک اور دفعہ سنائیں تیسری دفعہ سنائیا اس نے کہا واللہ جس پہ مجنون کا اثر ہو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی یہ ایسے فصی الفاظ ہیں اور بلیگ الفاظ ہیں جو میں نے پہلے نہیں سنے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں تو وہ ہی مسلمان ہو گیا علاج کرنے آیا تھا اور اپنی روانی بیماری کا علاج اس نے کروا لیا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جو علامات النبوہ والا چپٹر ہے نبی الاسلام کی نبوت کی علامتیں ان میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے تو یہ آپ الاسلام کی مارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ اخلاق کے بلان ترین درجے کے اوپر فائز ہیں یہ ہے اصل بات میرے بھائی کہ جو اخلاق کے بلان ترین درجے پر فائز ہو اس وقت جب اس نے ابھی بے ست والا معاملہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا تو یہ صرف لوگوں کی ہٹ درمی ہے آپ کا اخلاق تو ہم نے پہلے ہی منوایا ہوا ہے آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی اخلاق کے بلان ترین درجے پر ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ اعلان نبوت کے بعد کا ذکر نہیں ہے آپ آل لیڈی اخلاق کے بلان ترین درجے پر فائز ہیں جو اتنے بڑے اخلاق کا مالک ہو اس کے اندر اس طرح کے کریکٹر کی کمزورییں نہیں ہوتی ہیں جو کسی مجنون میں یا شاعر کے اندر ہوتی ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے نا اممائشہ سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا تو اممائشہ نے کیا فرمایا تھا قرآن پڑھ کے دیکھو نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہی تھا اتنا جامع جواب دیا اخلاقیات کے اعتبار سے اس کو کوئی اگر پریٹیکلی مجسم فارم میں دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کی مبارک ذات تھی یعنی قرآن پاک ایک موڈل کتاب ہے نا اس حوالے سے کہ اللہ تعالی کو کیسا بندہ چاہیے کس قسم کے بندے اللہ کو پسند ہیں تو اس میں اگر کسی نے اس کو پریٹیکلی قرآن کو دیکھنا ہے قرآن مجسم اگر دیکھنا ہے یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں سامنے آتا تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام کا خلق قرآن ہی تھا مراد یہ کہ قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ پریٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی فَسَتُبْسِرُوا يُبْسِرُونَ اے نبی علیہ السلام ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون مجنون ہے یہ کہتے ہیں آپ مجنون ہیں یہ وقت بتائے گا کہ یہ مجنون ہیں یا نعوذ باللہ آپ ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضُلَّ عَنْ سَبِيلِ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحتَدِينَ اور اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پہ ہے یعنی اللہ کھڑا آپ کی پشت میں ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان پہ غلبہ دے گا فَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِينَ اے نبی علیہ السلام آپ نے ان کی بات ہرگز نہیں ماننی جو اللہ کی اس دعوتِ توحید کو جھٹلا رہے ہیں وَدُّو لَو تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ ان کی تو تمنا ہے کہ آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں ساری یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے یہ پوری کے پوری دعوت کس شخصیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اسلام کی آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت آپ کا کانفیڈنس آپ کی کمپیٹنسی یہ لیڈ کر رہی ہے اس دین کو اگر دائی کوئی ڈیلا کر دیا جائے تو دعوت آج بھی یہ ہوتا ہے کہ سب زدہ اٹیک شیطان کا من الجنت و الناس اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو شخص دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دنیا پہ کسی شخص کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی اور ان سو سالوں میں سب زدہ تیزی سے اسلام بھی پھیلیں یہ حرام کن بات ہے پچھلے دنوں جو ہالینڈ میں آپ کو پتہ ہے اس جماعت کا ایک سرگرم کارکن جو نبی الاسلام کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھا خود ہی مسلمان ہو گیا تو سر یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامتہ کے لیے ایک پروٹیکشن دی ہے ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا اور سورة الحجر میں آتا ہے اے نبی آپ کا جو مزاق اڑاتے ہیں نا ہم آپ کی طرف سے کفائت کریں گے مزاق اڑانے والوں کو ہی منوائیں گے کہ دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہے کوئی حادی ہے کوئی منجی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتھ ہے تو آپ نے پروانی کرنی ہے یہ تو چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ دیں اور وہ کہتے تھے سورة یونس میں آتا ہے کہ اے نبی یہ قرآن بہت سخت ہے تھوڑا سا اس کو نرم کرو تو ہم قرآن کو مان لیں گے یہ لہا بات ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کرتے ہیں کافروں کو تو چکے عربی آتی تھی ان کو پتا تھا کہ قرآن کتنا ڈرڈ ہے اللہ کے نہ ڈرڈ ہے مسلمان کہتا ہے نہیں اللہ کے جس طرح بوڑی اممہ ہوں دی ہے وہ انہوں نے یہی سمجھاوا ہے لیکن کافروں کو تو پتا تھا وہ کہتے تھے کہ قرآن بہت سخت ہے نبی اس کو تھوڑا نرم کرو اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی تھوڑی سی بات ان کی مان لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے انہی توحید کے معاملے میں کتنا سنسٹیو ہے حیلہ ایسا ہوا نہیں ہے لیکن یہ بتا دیا گیا پھر صورت الحاق کا اگلی صورت ہے اس میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات یہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے یہ چیز بتا رہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھی پابند تھے دین میں خود سے کوئی معاملات کر نہیں سکتے تھے تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ یہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑھیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ ڈھیلے پڑھ دیں گے جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں نہیں دیں گے آپ کو پتا ہے نا وہ کبھی کہتے تھے جی عرب کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو کروا دیتے ہیں جتنا محل چاہیے دے دیتے ہیں سرداری چاہتے ہو تو دے دیتے ہیں کتنی آفرز کرتے تھے کہ آپ ڈھیلے پڑھ دیں اس لیے دائی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کوئی دعوت کے لیے کہیں پہ کھڑا ہو تو یہ چیز دیکھے کہ یہ جو مخالف سمت سے کونسی ایسے چور راستے ہیں جس سے شتان داخل ہو سکتا ہے اور جب دائیڈ ہلا پڑھ جائے نا پہ دعوت ڈیلی پڑھ جاتی ہے اچھا اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے معاملات میں zero compromise کرتے تھے یہاں پہ بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈیلے نہیں پڑھنا ڈیلے کیا پڑھنا ہے آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دینی تھی ڈیلے یہ ہے کہ آپ جو سٹانس لے کے کھڑے ہوئے نا اس میں tolerance نہیں شو کرنی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں بھی آپ کو tolerance نہیں نظر آئے گی لوگ تو کہتے ہیں تھوڑا سا بزرگوں پر آتھولا رکھیں اے اے ہی دیکھ لو وہ تو تمنا کرتے ہیں آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں تھوڑا سا بزرگوں پر آتھولا رکھیں تو وہ بھی آپ پر نرم ہو جائیں گے لیکن سر بزرگوں پر آتھولا رکھ دیا تو پھر تو یہ پوری دعوت گر گئی نا حق کبھی باطل سے کمپرومائز نہیں کر سکتا باطل ضرور کہتا رہتا ہے کہ حق تھوڑا ڈیلا پڑے تو اسی بھی ٹیلے پڑ جائیں گے حق کبھی کمپرومائز نہیں کرتا یہ باطل کے اندر کمزوری کیونکہ ہوتا ہی جو ڈیلا ہے تو وہ کہتا رہتا ہے سر تھوڑا سا تھوڑا سا ہاتھولا رکھیں لیکن حق تو کھڑے اس کے اوپر ہے کہ وہ سچائی ہے اولو العلم قائم بالقسط اہل علم جو ہے نا وہ انصاف کے اوپر کھڑے ہو ہوتے ہیں وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ کیونکہ اگر وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ ٹالنس شو کر دے توحید کے معاملے میں اور قائد کے معاملے میں تو سر پھر تو کفر اور اسلام میں فرق ہی نہیں رہے گا پھر تو یہ دین تماشا ہی بن جائے گا فلا تُطِعْ کُل فلا تُطِعْ کُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِين اے نبی علیہ السلام آپ نے ہرگز اطاعت نہیں کرنی جھوٹی قسمیں کھانے والے اس زلیل شخص کی اب اس شخص سے مراد کون ہے جس کی آگے اتنی سخت الفاظ میں مضمت آ رہی ہے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ولید ولید بن مغیرہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جو باپ تھا لیکن صرف وہ اکیلہ نہیں تھا اس قسم کے اخلاق کی پستی میں گرے ہوئے کئی ایک لوگ مکہ میں موجود تھے جو آپ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ ڈومینٹ پرسنیلٹیز تھی کیونکہ وہی سٹیک پہ لگے ہوئے تھے غریب لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے اصل میں تو اوپر جو لیڈرز ہیں ان کو فرق پڑتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جو غصے کے الفاظ ہیں ان کی بات نہیں ماننی جھوٹے قسمیں کھانے والے زلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین ہے اور چوگلیاں کھاتا پھرتا ہے سخت منع کرنے والا بھلائی سے اور حد سے بڑا ہوا بڑا ہی بدکار کوئی اچھی بات قبول نہیں کرتا بدکاری کی باتوں میں ہی بات کرتا ہے اکھڑ مزاج ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مشہور بدنام ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں بعد ذالک زنیم کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے عرب لنگویسٹک کے اندر کہ یعنی یہ ولد الزنا ہے آٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہے یہ حرامی ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ یعنی اپنی جو شرارتوں میں مشہور ہے دونوں ترجمے بھیک بھیک درست ہیں اور بعض لوگ پھر اس کی پلی بھی لیتے ہیں جو غیر مسلم ہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی لینگویج کیوں یوز کرتا ہے کسی بارے میں تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندے والا معاملہ تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے اللہ تو خالق ہے وہ کسی کی یہ والی غلطی ہائلائٹ کر سکتا ہے کہ جس کی اپنا یعنی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ یعنی یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہے تو جس کی اپنی مشہوری اس معاملے میں ہے وہ ہمارے نبی جو ایک اونچے نصب سے تعلق رکھنے والے ہیں اچھے اخلاق کے مالک ہیں ان کے بارے میں بکوا ساتھ کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج کوئی شخص نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے تو اس کو ہم بعد ازالی کا ذنیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ تو علم الغعیب سے تعلق رکھتا ہے کوئی شخص کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے تو کہہ سکتا ہے باقی جہاں تک ہمارے علماء کا تعلق ہے تو یہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسلک سے ہوں تو آپ حلالی ہیں آپ مسلک چھوڑ دیں تو آپ حرامی ہو جائیں گے اور دوبارہ مسلک میں آجیں پھر حلالی ہو جائیں گے مزے گی بات دیکھیں نا حلالی حرامی ہو جائے یہ تو چلے سمجھ آتا ہے حرامی دوبارہ حلالی کیسے ہو گیا ٹھیک ہے نا تو بعض لوگوں نے اس کی پلی لے کے پھر کہا جی گستاخوں کو آپ گالییں نکال سکتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے کوئی گالی نہیں نکالی ہے گالی تو ہوتی ہے کسی کے اندر کوئی عیب مجود نہ ہو اس میں وہ بات کرنا ایک شخص اپنے عیوب کے اندر مشہور ہو اور وہ بات کرنے والا کون ہے اللہ اگر اس قسم کی گالی کسی کو دینی ہے نا آپ نے تو اس کے لیے آپ پہلے یہ دعویٰ کریں کہ یا تو آپ نبی ہیں یا خدا ہیں کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی کو علم الغائب نہیں ہے ورنہ میں نے بتا دی ان کا تو کریٹیریا یہ ہے کہ دوسرے مسئلک میں چلا جائے تو حرامی اور واپس آ جائے تو علالی ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو کہتے ہیں گستاخی رسول تھے ہوندہ جڑے نا وہ حرامی ہے نا عوض باللہ تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا کریٹیریا یہی ہے تو آپ نے تو مطلب اس قسم کے لوگوں کی حرامیوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو ہم نے بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر تو ہماری تو آپ پتہ لسٹ بنی ہے اندہ دن پیروی کا انجام انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ بارات کا تحقیقی جائزہ وہ جب ہم لسٹ سامنے رکھتے ہیں نا تو وہ پھر وہ بھولی جاتے ہیں یاد کیونکہ ان کے اپنے بزرگ بھی اسی میں آ رہے ہوتے ہیں پھر آخری حال یہی ہے ان لوگوں کو بتایا جائے اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی کسی کا حرامی ہونا یا حلالی ہونا یہ اس کی لئے کوئی کمزوری والی بات نہیں یہ ظاہر ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ بات کس کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جو شخص خود سراپا شر ہے اور وہ نبیل اسلام کے اوپر تان کر رہا ہے جس کے بارے میں یہ ساری چیزیں مشہور ہیں کیونکہ کس سسٹم کی آؤٹپوٹ ہے آج آپ کسی کو پر اس طریقے سے فٹ نہیں کریں گے اس میں میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا سواب کا کام ہے تو اس میں وہ جو جو پلی لیتے ہیں نا گالیاں دینے کے اور گستاخوں وہ بھی دوسرے ورکے کے اپنے گستاخ رحمت اللہ لے دوسروں کے جو گستاخ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں تو اگر ان کا عشق رسول ایک نمبر ہونا تو اپنوں کو بھی نہ چھوڑے تو دو نمبر عشق رسول یا محبت رسول کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں تو اس میں یہ ہم تو خیر اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں اس ڈاکٹرائن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح کے کومیٹس کیے جائیں اللہ تعالی علم الغعیب ہے وہ اپنے بندے کے بارے میں کومیٹس بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کے کومیٹس پاس نہیں کر سکتے ہیں باقی جو یہ پلی لیتے ہیں نا گالیاں دینے کی وہ انہیں سارے دلائل کا علمی محاصبہ کی ہے جو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر ایک ایک دھرنوں کی کیفیہ جو شروع ہوئی ہے اور اس کے اوپر جس طریقے سے یعنی سرعام نبی علیہ السلام کی قاز کے اوپر جس زبان سے نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے اسی زبان سے ایسی ایسی موٹی گالیاں نکالی گئی ہیں جو عام لوگوں کی وکیبری میں بھی نہیں ہیں یعنی ہم نے تو اسنا کی گالی کبھی بچپنز علیکہ ابھی تک سنی نہیں ہے تو وہ ظاہرہ اتنی موٹی گالی علماء ہی نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم زیادہ ہوتا ہے نا ہم تو جاہل لوگ ہیں ہم کس طرح اتنی موٹی گالی نکال سکتے ہیں تو آپ نے بھی اگر گالی دینی ہو تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلا کریں تو ویسے بچ کے رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں اس کی غرور اور سرکشی اس لیے ہے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے بیٹے اللہ نے دیئے مال اللہ نے دیا اکڑ کیسی اس کی اذا تتلا علیہ آیاتنا جب ہماری آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں یہ آگے چل کے آپ کو صورت المدثر میں مل جائے گا یہ ولید بن مغیرہ بلکل حق قبول کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا چونکہ یہ بہت انٹلیکچول آدمی تھا خالد بن ولید کا باپ تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیغمبر صحیح ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر زیادہ غصہ ہے کہ چلو باقیوں کو تو سمجھ نہیں تو تو اتنا جینئس بندہ تھا یہ یعنی بانے کرتا تھا جب یہ میٹنگ میں اس کو بلائے جاتا تھا یعنی بڑے پرک کے طور پر وہ جو دارم ندوہ میں میٹنگ کال ہوتی تھی وہ آپ سر عمر سیریز میں دیکھتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے نا ولید بن مغیرہ کیا کچھ کرتا تھا وہاں تو عمر سیریز دیکھیں وہ بیٹھ کے انہوں نے بٹھائی ہیں تو یہ بڑا انٹلیکچول تھا اس سے پوچھتے تھے سر آپ کیا کہتے ہیں تو ایک ابو جال کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کو شائر کہتے ہیں تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے نہیں یار شائر اس طرح کے نہیں ہوتے شائروں کے لئے تو بات ہی نہیں اس کے اندر ایک اور کھڑا کہتا ہے یہ مجنون ہے تو وہ اس سارا ذکر اگلی صورت میں آئے گا تو وہ کہتا ہے نہیں مجنون اس طرح کے نہیں ہوتے مجنون ایسے ہوتے ہیں تو اللہ ہم آتا ہے اس کے دل نے گوائی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے لیکن انٹ پہ اس نے کہا یہی کوئی کہ اگلے لوگوں کی سٹورییں پڑھتا ہے یہی سب سے یعنی سب سے موتبر قسم کا بہانہ یہی لگایا جا سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی افسانیں ہیں سنسیمہو علی الخرطوم ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے خرطوم کہتے ہیں نمبی ناک کو یہ ناک اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کی ناک لمبی بھی ہو فیزیکلی اور این ممکن ہے کہ یہ جو ہم بھی کہتے ہیں کہ میری ناک رہ جائے یعنی عزت کے لیے بھی ایک استارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے اپنی ناک رکھی ہوئی ہے اس ناک کے اوپر ہم داغ دیں گے اس کو عذاب دیں گے جو ناک بچانے کی خاطر یہ ہمارے نبی کا انکار کر رہا ہے اللہ اکبر پھر صورت الحاکم میں آتے ہیں آن قریب ہم اسے پھر آگ پہ پیش کریں گے تو آپ کو بتا ہے خالد بن ولی جب مسلمان ہوا ہے وہ انہوں نے سین فلم آیا عمر سیدھی اس کے اندر وہ سالم کے پاس آتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث انہیں کہ چار اصحاب سے قرآن سیکھو سب سے ادا عبداللہ ابن مسعود ہیں اور اس میں سیدنا عبی ابن کعب بھی ہیں اور یہ سالم بھی ہیں غلام تھے تو سالم کو آگے کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے وہ آیات جیاد کروانا جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے بڑا مشکل کام ہے سر عرب کے قبائلی سسٹم میں باپ بیٹے کا رشتہ بہت سٹرانگ تھا یہاں انڈیا پاکستان میں جس طرح ماں بیٹے کا رشتہ سٹرانگ ہے یہ تو اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے وہاں تو باپ بیٹا ہوتا تھا ماں کی تو کوئی اقات ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا میرے بیٹے اور بیٹے بھی کہتے ہیں ساڑھے ابباجی تو بڑا مضبوط رشتہ اب ایک شخص انیس سال کے بعد اسلام قبول کر رہا ہے اور اس دین کو کہ جس کی مخالفت میں اس کا باپ مرا ہوا ہے اور اس کے بارے میں وہ قرآن میں آیاد موجود ہیں کہ ہم اسے ہم دوزک پہ چڑھائیں گے تو اس کے لئے کتنا یعنی دل پہ پتھر رکھنا ہے تو انہوں نے وہ سین پھر فلم آیا ہے وہ آیاد پڑھتے ہیں وہ پھر پیشے پیشے ریپیٹ کرتے ہیں تو اسی لئے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت توحید ان پر پیش کریں تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس یعنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے اصل کامیابی تو یہ ہے نا کوشش اپنے ماں باپ بی بچوں کو آخرت کی عذاب سے بچا لیں تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے اس کی ہم لمبی ناک پہ ان قریب داغ دیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم مکہ والوں کو بھی عزمار رہے ہیں جیسا ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو اب ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آ رہا ہے اگلی امتوں میں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا باغ دیا تھا جس کے اندر پھل لگا ہوا تھا اور لیکن وہ ہے کنجوز تھے تو صبح صویرے وہ گھر سے نکلے اور آپس میں گفتو کرتے ہوئے کہ آج کوئی مسکین نزدیک نہیں لگنا چاہیے اس لئے وہ نکلے بھی بالکل صبح صبح تاکہ مسکین بھی سوئے ہو وہ اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا لیکن انہوں نے اللہ کی کوئی تسبیح بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر رات کے وقت اللہ کی طرف سے ایک بگولہ پھیر گیا اس باغ کے اوپر وہ صبح پہنچے تو وہ اپنا باغ پہچانے ہی نہیں انہوں نے پہل دھونے کا ہم راستہ ہی بھول گیا پھر انہوں میں سے جو یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ایک شخص تھا اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے ہو بلکہ ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی تھی اور ہم انشاءاللہ کہتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے مشرقین عرب کے لیے کہ جس طرح ہم نے اگلی امتوں میں ایک شخص کو باغ سے ازمایا تھا آلٹی میٹلی وہ باغ ان سے جاتا رہا تو آج ہم تم نبیل اسلام سے تمہیں ازمایا جا رہے ہیں یہ جو آج مکہ کی حکومنانی تم اویل کر رہے ہو نا تم سے انقریب ہی حکومنانی جاتی رہے گی ہمارے نبیل اسلام فاتح مکہ بن کے مکہ شریف میں داخل ہوں گے یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے لیکن اس وقت پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ مورل لیسن دیا جا رہا ہے اب وہ واقعہ دیکھیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اصحاب الجنہ ہم نے مکہ والوں کو ازمایا ہے ازما رہی ہے جیسا کہ باغ والوں کو ازمایا تھا اِذْ اَقْسَمُوا لِيَسْرِ مُنَّهَا مُسْبِحِين جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم ضرور توڑیں گے اس کا پھل سُبُوز ویرے داخل ہو کے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انہوں نے کوئی انشاءاللہ کوئی اللہ کی سنا اس میں نہیں کی ہے ان کو کہنا چاہیئے تھا انشاءاللہ ہم توڑیں گے اللہ کی تسبیح کرتے بول گئے پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے کوئی ایک ہوایی بگولہ آیا کوئی ٹرنیڈو آیا کوئی ہوایی جھکڑ آیا یا کوئی اللہ کی طرف سے آگ کا بگولہ آیا تو وہ پورے باغ کے اوپر پھیر گیا سب کچھ صفایہ کر گیا چنانچہ وہ لہ لہاتا ہوا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا اب لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی سب سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم نے پھل توڑنا ہی ہے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے دیکھنا آج کوئی مسکین یہاں داخل نہ ہو یہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں ہٹے کٹے داخل ہو جائیں گے اور آ کے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے کوئی ان کو کچھ بھی نہیں دینا وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ اور وہ بالکل سب سویرے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں سب سویرے اسی لئے چلے کہ بس مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی سارا معاملہ کلیر کر دیں ہم کوئی آئے گا تو پھر مانگے گا ہی نہیں تو ہم پہلے ہی اس کو اپنا سمیٹ چکے ہوں گے فَلَمَّا رَعَوْهَا پھر جب وہ باغ کو انہوں نے دیکھا قَالُوا اِنَّ لَبَالُونَ وہ کہا لگے ہم تو لگتا ہے راستہ بھی بھول گئے اپنی جگہ ہی پچھانے سے ایسا کو اللہ نے حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو وہ لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے ہیں بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ نہیں نہیں لگتا ہے ہمیں تو محروم کر دیا گیا ہے ہماری قسمت بھوڑ گئی ہے قَالَ اَوْسَتُهُمْ ان میں سے جو زیرک سمجھدار شخص تھا وہ بولا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُصَبِّحُونَ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو تمہیں کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے لیکن اب وہ پھال تو واپس نہیں آنا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيَّةَ لَا وَمُونَ پھر ایک دوسرے کی طرف مو کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ بندہ پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تو منو تیرہ قصور ہے وہ کہتا ہے نہیں تیرہ قصور ہے الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے قَالُوا یَا وَيْ لَنَا کہنے لگے ہائے افسوس اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ہم سرکش تھے عَسَا رَبُّنَا اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا پھر کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلہ دیر دے گا اِنَّا اِلَا رَبِّنَا رَوْغِبُونَ ہم اپنے رب کی طرف ہی روجو لانے والے یعنی اگلی دفعہ محنت کریں گے اللہ کی طرف روجو لائیں گے دنیا میں پھال مل جائے گا یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ چلوں انصوری کر لینے ہاں اگے کوئی عجر مل جائے گا حالانکہ اس طرح کی کاموں کا عجر نہیں ملتا جو اپنے کرتوتوں کی برے سے محملات تو ہو رہے ہوتے ہیں ایک پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اینڈ پہ اس سے مورل لیسن کیا نکالا جاتا ہے لالا جو اب یہ پورے واقعہ کا مورل لیسن آیا ہے قَذَالِكَ الْعَذَاب دیکھ لو ایسا ہوتا ہے عذاب وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ کافر مشرقین عرب یہ جانتے ہوتے ایسے ہوتا ہے عذاب جب اللہ کی طرف سے عذاب پھرتا ہے تو ایسے پھرتا ہے آج ہمارے نبی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو تم پر بھی ایسا پھر عذاب دیکھیں نا غزبِ بدر کی شکل میں پہلی قسط عذاب کی آئی نا ستر سردار اوہ یار قریشِ مکہ کے ساتھ تو کوئی پنگے ہی نہیں لیتا تھا کہ وہ کسٹورڈین ہیں کعبے کے پھر اتنے جنگ جو ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ حتے مسلمان ستر سردار ہمارے مار دیں گے وہ عذاب اللہ کا ہی پھر گیا تھا ان کے اوپر وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی نا غزبِ بدر کے موقع پر تو دھمکی پہلے ہی دی جاری ہے کہ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے کاش تم جانتے اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے انہ للمتقین انہ للمتقین عند ربهم جنات النعیم بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں پریزگار ہیں ان کے رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں کیا ہم اپنے تابع فرمان لوگوں کو مجرموں کا ایسا کر دیں گے اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمانے والا ہے دنیا میں بھی کوئی بادشاہ اپنے حامیوں کو اور مخالفین کو ایک سٹیٹس نہیں دیتا کیا ہم اپنے تابع فرمان مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے مالکم کیفہ تحکمون تمہیں کیا ہوا ہے کس قسم کے فیصلے کرتے ہو یعنی مشرقین عرب کہتے تھے ادھر بھی اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نمازہ ہے اور یہاں پہ مسلمان غریب مسکین ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دے گا تو اسی اگے بھی غریب ہی رہنے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ کیسا حکم نگاتے ہو نا یہ کہا جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا آئی ہے ادھر پھر مالکم نہیں کیا ہوا ہے تمہیں کیفہ تحکمون کس قسم کے فیصلے کرتے ہو ام لکم کتابن فیہ تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب آئی ہے جس میں تمہیں یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت اچھی کر دے گا اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخْيَّرُون کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ نے رکھا وا ہے تمہیں دیا ہے آخرت میں تمہیں اس طرح کی نعمتیں دے گا کوئی اللہ نے تمہیں لکھے دے دیا اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَتٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کیا تمہارے لیے کوئی ایسی قسمیں ہیں جو اللہ پر لازم ہو جکی ہیں کہ قیامت تک وہ باقی رہیں گی اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُون کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے یعنی تم لوگ اللہ کو یعنی ٹیش کرنا چاہتے ہو جو تم خواہش کر رہے ہو وہ اللہ تعالی تمہیں دے رہے گا اگر دنیا میں دیا ہے تو آخرت تمہاری کی مرضی کی ہوگی نہیں جو میں اکثر بولتا ہوں کہ جو شخص دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی اور جو شخص دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اللہم اجرنا من النار آمین سلہم ایہم بذالک زعیم اے ربیل اسلام ان سے پوچھئے کہ کون ان بے سروپا باتوں کا زامن ہے ام لہم شرکا کیا ان کے پاس کوئی شریک ایسے گواہ موجود ہے جو یہ تم نے دعوے کیے کہ آخرت بھی ماری اچھی ہوگی اللہ تعالی نے کوئی زامن مقرر کیے میں فَلْيَأْتُو بِشُرَكَائِهِمْ اِنْكُنْتُمْ اِنْكَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ لوگ اپنے اس وعدے میں سچے ہیں اس قسم کی دعووں کے اندر تو وہ لے آئے ہیں وہ گواہ کون سے ہیں جن سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی کافروں کی آخرت اچھی ہو جائے گی اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے جی بڑے جاندار انداز میں يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْسَاقِ جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک پنڈلی سے اب یہ آیات متشابہات میں سے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اس پنڈلی سے مراد ہماری پنڈلی نہ سمجھیں گے اللہ کی کوئی تجلی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی کوئی تمثیل بیان نہیں کر سکتے لَيْثَكَ مِثْلِ شَئِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی مثل کوئی شای نہیں ہے اور وہی دیکھنے والا ہے سننے والا ہے یہ قیامت کے دن کوئی ایک تجلی کھولی جائے گی صحیح بخاری میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی وہی چند ایک الفاظ وہی موجود ہیں کہ جب قیامت والے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پنڈلی کی وجہ سے میدانِ محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے تو وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے خدا کو سامنے دیکھ لیں گے تو سجدے میں گریں گے اچھا اب جو اللہ کے مجرم تھے دنیا میں جو نماز نہیں پڑتے تھے دنیا میں خدا کو سیریس نہیں لیتے تھے وہ بھی سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں وہ کمر کے میں سوال پتے ہیں جواب دے لیں گے نا یہ وہ دلیل ہے اس کی سجدہ تو وہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ کمری ٹیڑی ان کی سیدھی رہ گی یوں تیڑے کاری نہیں سکیں گے تو اس دن سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ جب کمر تختہ بن جائے تو پھر ہی قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے آپ جھک سکیں گے تو اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے قرآن میں بھی آپ دیکھیں قریب قریب وہی الفاظ موجود ہیں جب وہ ساکھ کھولی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودُ تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلائے جائے گا فَلَا يَسْتَطِعُونَ تو اس وقت ان کو طاقت ہی نہیں رہے گی سجدہ کرنے کی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے خوشعتن ابسارهم ندامت سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ترحقهم ذلہ ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی وَقَدْ كَانُ يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودُ اور یہ وہ لوگ تھے جب دنیا میں انہیں اللہ کی طرف سجدے کے لیے بلائے جاتا تھا وَهُمْ سَالِمُونَ جبکہ وہ صحیح و سلامت تھے اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص سجدہ کرنا چاہے تو کمر تختہ بن جائے یا جو سجدہ نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمری توڑ دے دنیا میں تو کھلی چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اختیار دیا تھا جب انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ کو سجدہ نہیں نہ کیا تو آج وہ اختیار بھی ہم چھین رہے ہیں جو دنیا میں اپنے اختیار سے اپنے رب کو چوز کرتا تھا آج وہ ہی اپنے رب کو رسپانس کر سکے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ دولت وہ ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل نے اپنے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر کی لینگویج میں وہ بنائی اس کے لئے ہے انسان کو اللہ نے راستہ دیا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی رویش اختیار کرو خانہ شکری کی اور سر اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر جبریل اسلام مر سے میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے تو میں ایکسچینج نہیں کرتا کیونکہ یہ وہ کوالٹی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا اسی دی کہا جاتا ہے اے فرشتے سے بہتر انسان بننا یہ صحیح کہا جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھنے کہ قرآن پاہ میں کہیں آئے کہ جنت فرشتوں کے لئے نہیں جنت اس کے لئے ہے جس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت سجدانی کرتے تھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ تو اے نبی الْسلام مجھے چھوڑ دیں میں جانوں اور یہ لوگ جانے جو کہ اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں اس الحدیث یا یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے یعنی آپ اللہ علیہ السلام نے صرف دعوت کا کام کرنا ہے ٹینشن نہیں لینی ان کی پروانی کرنی میں جانوں اور یہ ان کو دیکھیں میں کس طریقے سے کیا کروں گا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ان قریب ہم انہیں بَتَدْرِجُ اس تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا تھیندے تھیندے تھیجان میں تو تھیگے نا جی اندھیرے میں مولا علی کو اپنے چرپائی پہ لٹا کے سیدنا ابو بکر کو سار لے کے نکلے ہیں اپنی جان بچا کے اور ایک وقت ہے کہ دس ہزار صحابہ کے ساتھ فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو تھیندے تھیندے تھیگے نا پھر سارے تو اللہ نے ہم ان قریب انہیں اس تباہی کی طرف لے جائیں گے اللہ کے ساتھ پھر واللہ خیر الماکرین اللہ کی تو خفیہ تدبیر پھر ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وَأُمْ لِي لَهُمْ انہیں مولد دیں اِنَّا قَيْدِ مَتِين میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے میں نے جو چال چلنی ہے نا وہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا وَهُمْ مِمْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اے نبی کیا آپ نے دعوت و تبلیغ کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے کہ اس تاوان کے بوجھ کے تلے یہ دھب گئے اور آپ کی بات قبول نہیں کر رہے یاد ہو نا کہ آپ دعوت توحید کے بدلے کہیں مجھے چندہ دو میں نے تمہیں اللہ کا تعریف پروایا ہے تو مجھے اتنے پیسے دو اتنی رقم دو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں کہ جی پیسے دینے پڑتے ہیں تو فری کام سارا چل رہا ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے کہ محل پانی لے کے دعوت نہیں کرنی بلکہ فی سبیل اللہ کرنی یعنی یہ نبیوں کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ وہ اگر لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں تو اس کے بس کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے اور اس میں ایک لطیف سا اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ شاعر سمجھتے ہو نا تو شاعر شاعری کرنے کے بعد کیا کہتا ہے خدمت جھوٹے کسیدے لکھتے ہیں تو پھر شاعروں کے اوپر لوگ پیسے نشاور کرواتے ہیں میراسی وہ وراثت میں ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ ان کو پیسے دیے جائے تو اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شاعر ہوتے تو یہ شاعری اتنے بہترین کلام جو تم چوری چھپے رات کو سنتے ہو جب نبی علیہ السلام کعبے میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے تو یہ سب لوگ رات کے وقت سنتے تھے بزا تو آتا تھا نا عربی سننے کا پھر ایک شستہ عربی پھر اللہ کا پیغمبر پڑھ رہا ہو تو اس طرح کا کلام جو مفت سن رہے ہو وہ تم سے کوئی عجرت تو نہیں مانگ رہے یہ کلام سنانے کی برکت سے جس طرح آج کل وہ محفل نات کے بعد پیسے ہی لیتے ہیں نا کوئی مفتر ہی پڑھ رہا نامدہ اور اتنے اشعار ہیں کہ انہوں نے اپنے منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کال کوئی کہت تو وہ کہیں کہ یہ ہمارے سے آپ کی کوئی بات ہوئی تھی اچھا وہ پیسے لیے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں ہے اسکیپ روٹ رکھا بھا ہے خود بات بھی نہیں کرتے ہیں اپائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ پہلے کہتے ہیں جی ریٹرن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کراچی سے آ رہے ہیں اور پھر جو بہت بڑے ناتخان ہیں وہ تو لاکھوں میں بات کرتے چھوٹے موٹے بھی اور اب دیکھیں اس کو دیکھا دیکھی ایک ناتخانی بھی ایک پروفیشن مان گیا آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے مارکیٹ میں آگئے ہیں کہ کیوں آئے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے دیکھا کہ پوری زندگی علال کی کمائی کر کے کھانا آئی تو بڑا مشکل کام ہے تو یہ تو سواب کا سواب دنیا بھی بنے گی اور آخر بھی جو ان کو کانی کرائے گئی ہے اگر جا کے پتہ لگے گا تو انہوں نے کہا بچہ ناتخان بنا لو پہلے کہنے سر بچہ اڑا ہے وہ مولوی بنا لو لیکن سر مولوی کتنی کمائی کرے گا بچہ رہا اس کو تو روزانہ پانچ پڑھانی پڑھیں گی روزانہ پھر مہینے بعد کو تنہاں ملے گی یہ تو جناب ایک ربیلوور لگا دے تو کئی سال پار ہیں کتنے آپ چھوٹے چھوٹے ناتخانے ہیں انہوں نے اپنی گاڑییں نکلوائی ہوئی ہیں جناب اور پھر بلکہ آپ تو عورتیں بھی منان عمل میں اتر آئی ہیں جو عورتوں کا ملاد پڑھتی ہیں انہوں نے بھی اپنی گاڑییں رکھی ہوئی ہیں ڈرائیور رکھی ہوئی ہیں بوکنگ کرواتی ہیں دوسرے شہروں میں جا کے وہ جا کے ناتخانی کرتی ہیں تو سر یہ اتنا میں تو اب دعوت کے کام میں لگا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم تو کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو ہمیں کروڑا روپے آفر ہوتا ہے تو جو لوگ مانگتے ہیں وہ تو کتنا کٹھا کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی ظاہر ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا مال لگا کے تو اپنے حرام مال کو بھی علال کر لیں گے اور جنت میں جانے کا سبب ہو جائے گا اس لیے دیکھتے ہیں یہ بدکار عورتیں بھی جو ہیں گیرمی دلوائی دیتی ہیں محرم کی نیاز بھی دلواتی ہیں بڑی بقیتگی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں چلو کچھ نئے کام ہم بھی کر لیں اور یہ ہماری نیکی ہیں ہماری برائیوں کو یعنی وہ پردہ ڈالیں گے تو اس سے تو آپ پبلی کو تو دھوگا دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں تو اللہ تعالی ماتا ہے اے نبی کیا آپ نے کوئی عجرت مانگ لی ہے کہ یہ اس کے طرح دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آئی ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آخرت میں ان کی مرضی کا معاملہ کریں گے ایسا نہیں ہوگا فَسْبِر تو اے نبی آپ سبر کیجئے لِحُکْمِ رَبِّكَا اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ دیکھئے آپ نے اس مچھلی والے کی مانند نہیں ہونا کون یونس علیہ السلام اب یہ جڑ گیا نون کے ساتھ میں نے بتایا تھا نون کا مطلب عربی میں مچھلی ہے ذن نون مچھلی والا تو آپ علیہ السلام نے ان کی مانند نہیں ہونا جو حضرت یونس علیہ السلام تھے اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْذُوم جب وہ بھی پھر پکارے جب وہ غم کی حالت میں تھے یعنی مچھلی کے پیٹ میں تو رات میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ ویل مچھلی نے نگل لیا ان کو قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے سکیٹڈ فارم میں سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے سورہ ہوت کے اندر بھی کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا انہوں نے کافروں سے یہ کہا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی اور جب عذاب کے اثار آنا شروع ہوئے تو اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام چھوڑ کے نکل گئے وہ علاقہ کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور پیغمبر کو تو ابھی وہ اثار شروع ہوئے ابھی کچھ عرصہ باقی تھا تین دن تقریباً باقی تھے تو انہوں نے خود یہ زیوم کیا کہ اب تو ان پر عذاب آئی جانا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا تو بس یہ ہوا کہ وہ جب نکلے جس کشتی میں بیٹھے اس کشتی وہ بھمر میں فاس گئی انہوں نے کہا ہمارا تو ٹرینڈ ہے کہ جب کشتی بھمر میں فاس جائے تو پھر کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہوتی ہے اس کے لئے ہم قرآن دازی کرتے ہیں تین دفعہ قرآن دازی کی تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے کہا حضرت انہوں نے بسم اللہ پڑھو تھے تحنو تیسی سٹنیس مندرج ہاں جی فرچال مار دیتی انہوں نے اور ان کو تو پتا تھا کہ میں ہی ہوں مرسے ہی غلطی ہوئی ہے تو مچھلی نگل لیا مچھلی کے پیٹ میں پھر وہ سورہ السافات میں آتا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو نہ پکارتے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے یعنی انہوں نے معافی مانگی ہے تو انہوں نے معاف کیا ہے اور پھر سورہ انبیاء میں وہ دعا بھی آگئی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من ظالمین اے اللہ تو پاک ہے نا تو تو غلطی نہیں کر سکتا تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا انی کنت من ظالمین معاف کر دے یا اللہ میں ہی ظالم ہوں تو مچھلی نے پھر ان کو ایک جگہ پہ اگل دیا ایک جگہ کے اوپر لیکن وہ بھی اگر جگہ پورا جسم گل چکا ہوا تھا ظاہرہاں تافن والے جسے میں مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا اللہ تعالی نے ہمارا ہے کہ لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّلْرَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَوْءِ وَهُوَ مَضْمُومِ اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اللہ اس کے رب کا لطف تو ڈال دیے جاتا چٹی المیدان میں اس حالت میں کے مضمت ہوتی یعنی اللہ تعالی نے ہمارا ہے کہ وہ چٹی المیدان میں بھی اگر اللہ تعالی اس کو نجات دے دیتا نا اور اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو وہاں بھی بچ نہیں سکتے تھے ظاہرہاں وہ بالکل لاغر ہو چکے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالی نے وہاں پہ قدو کی ایک بیل قرآن پاک میں آتا ہے اگائی جو اس کے انہیں سایا کر دیا پھر دوبارہ سے جسم ان کا ٹھیک ہونا شروع ہوا تو اللہ کے فضل سے ہوا فجتباہ ربہ تو پھر اللہ نے چن لیا ان کو فجعلہ من الصالحین اور ان کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کیا تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی جامعہ ترمزی میں عدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ اسے محروم نہیں لٹائے گا لا الہ الا انت سبحانکا انی کونتو من غالمین میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے مسیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین وظائف اس میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے وہ ایک ملین سے زیادہ لوگ کلپ دیکھ چکے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اور تین وظائف اپنی زندگی میں شامل کریں دعاوں کے ساتھ تو اب یہ وہ واحد پیغمبر ہے جن پہ اللہ کا اتنا عطاب ہے لیکن دوسری طرف حدیث شریف میں بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے یونس پہ بھی فضیلت مات دو کیونکہ بخاری مسلم پہ آتا ہے کہ یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی مسلمان نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو دی تو بس بیس و تمہیس آگے بڑھی تو وہ مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ شکایت لے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے پھر ڈانٹا آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو مجھے یونس پہ بھی فضیلت بات دو حالانکہ یونس وہاں جن پہ اللہ کا تعابہ ہوئے مجھے نہیں پتا قیامت والے دن جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا یعنی یہ جوزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پہ وہاں پہ حاصل ہوگی یہ فضیلت بتا کے بتایا کہ اس منعات کے اوپر کسی نبی کو کرٹیسائز نہ کرو اس لیے میں نے کہا نا یہ عامہ صاحب ریلوی صاحب کے وہ ناتیہ کلام مجھے بڑا پسند نہیں ہے لیکن کچھ اشار اس میں گستخان ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام یہ گستخان ہے موسیٰ علیہ السلام کو کرٹیسائز کی ہے کہ وہ اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے اور نبیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اس طرح کے کمپیریزن خلط ہے اب ویسے نبیٰ علیہ السلام کی شان بیان کریں اچھا اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ یونس علیہ السلام کی جو غلطی تھی نا یہ جو ڈیبٹ تھا امت کے لئے کریٹڈ بن گیا سورہ یونس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ٹل جائے سبائے قوم یونس کے کیوں؟ یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے نکل گئے عذاب نظر آ گیا جب ان کو عذاب نظر آیا نا عذاب کے وقت تو سارے ہی آپ کو بتاہ سجدے میں گر پڑتے ہیں قرآن پاک میں یہ آیا نا کہ جب غوتہ لگا تھا فیرون کو تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں بنو اسرائیل حضرت حرون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا آل آم اب ایمان لیا قبول نہیں ہے ترمزیب حدیث ہے کہ موت کے غرگڑے سے پہلے توب ہے اب وہ جب عذابِ الٰہی نظر آ گیا تو وہ سب کے سب پھر سجدے میں گر پڑے تو عذاب تو نہیں ٹلنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دے دیا کہ چونکہ پیغمبر نے غلطی کی ہے وہ نکل گیا ہے تو اب اس کو بیلنس اس طرح ہے کہ قوم کو معاف کیا جب یونس علیہ السلام واپس آئے پوری قوم مسلمان ہو چکی بھی تھی اور قرآن پاک میں ذکر ہے ایک لاکھ کے قریب لوگ تھے یا اس سے کچھ زیادہ جو لوگ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے کے وَإِيَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ اے نبی یوں معلوم ہوتا ہے کہ کافر فسلا دیں گے آپ کو اپنی بدنظری کے ساتھ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں سپیشل انہوں نے ایکسپرٹ بلائے تھے نظر لگانے والے نظر تو بڑی پیڑی شاہ ہے نا جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز غلبہ حاصل کرتی تو نظر ہوتی نبیر اسلام خود بھی دم ڈالا کرتے تھے نظر کا صحیح بخاری میں آتا ہے حسن و حسین کو ڈالتے تھے نا وَعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّا عَمَّةِ اور پھر کہتے تھے اے اللہ میں اپنے دو بچوں حسن و حسین کو انہی الفاظ سے دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسحاق اور اسمائل کو ڈالا کرتے تھے تو نظرِ بد کی اوپر میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 109 وہ ڈیٹیل سے آپ دیکھیں نظرِ بد والا معاملہ اس کا دم بھی ہوتا ہے بعض لوگوں نے ان آخری دو آیات کو بھی دم کے طور پر یعنی ایک قرآن پاک سے ایک وظیفے کے طور پر اخذ کی ہے اور اس کا یعنی فائدہ دیکھا ہے آخری تین صورتیں بھی ہیں آیت القرصی بھی ہیں صورت البقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں تو انہوں نے نا مکہ والا انہیں ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے کہ وہ نبی الاسلام کو نظر لگائیں یہ کابو نہیں آرہے تو اب ان کو نظر کے ذریعے ہم نقصان پہنچائیں اب ان کو کیا پتہ ہے کہ نظر کس کو لگانا چاہ رہے ہیں اللہ کے پرمبر کو جس کے بیچے خدا کھڑا ہے تائید میں تو اے نبی یہ آپ کو راستے سے اٹھانے کے لیے نظر جمع کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے اور یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے یہ وَمَا هُوَا یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے جو کہ پیشے قرآن کا ذکر ہے اور اس سے پیشے نبی الاسلام کا ذکر ہے اسی آیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے اور ویسے لعدہ سے ہے نا وَمَا رَسَلْنَا قَا اِلَّا قَافَةً لِلْنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈھر سنانے والا اور خوشکبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور وَمَا رَسَلْنَا قَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ نبی تو نہیں ہے مگر یاد دھیانی اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کی یاد دلانے والے تذکیر کرنے والے سارے جہان والوں کے لیے تو اس پہ یہ ہماری سورہ قلب مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی دفعہ سورة الحاقہ سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غرت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی ماف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق قطع فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیرون